لیکن آئیم صدر اور صحابق وزید چودری زلفقار نے کہا کہ وہ جمہو کشمیر میں یو ایل بین پنچائٹی انتخابات کا نقاط دا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب حکومت سے جمہو کشمیر میں جمہوری نظام بحال کرنے کی مانگ کی جاری ہے تو حکومت اس پر عمل نہیں کر رہی ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیش کے پردان ہوم منسٹر نے عمید شاہ جی نے فلور آف دا ہوس ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم جمہو کشمیر میں جلد از جلد الیکشن یہ سٹیٹ ہوت رسٹور کریں گے ہماری اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ شروع دن سے یہی ہے کہ سٹیٹ ہوت کا رسٹوریشن ہونا جمہو کشمیر کے لوگوں کو پولٹیکلی ایمپاور کرنا جمہو کشمیر کے الیکشن کروانا اسیمبلی کے الیکشن تو زیادہ ایمپارٹنٹ ہے میں کہتا ہوں اربن اینڈ لوکل بارڈیز کے پنچائٹ الیکشنٹ جو ہیں وہ بھی بریارٹی ہیں کیونکہ وہ گراس روٹ وہ گلی نالے اور گاؤں کے چھوٹے موٹے کام کرنے کا ہے ان کو کوئی ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول کے پاور تو نہیں ہے وہ ایک ایگزیکیوٹیو مشینری کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے ہیں تو انہیوی ہمارا یہ ماننا ہے کہ تمام الیکشن ہونے چاہیے اور تمام الیکشن لوگ صاحبہ کی الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے ان کی کیا ڈیمانڈ رہے گی وہ کیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کی ایسپیریشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کراس سیکشن آف دو سسائیٹی کے پاس چلے جائیے لوگوں کے پاس چلے جائیے لوگ آج سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ڈیس ایمپاورڈ اور ایک جمہوری ملک میں رہ کے لوگوں کو جمہوریت سے ونچیت رکھا ہوا ہے بھارت اور کینیڈر تنازے پر عمر عبداللہ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ اچھے رہیں کینیڈر کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان نے کوئی کاروائی نہیں کی کاروائی کی ہے اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو ثبوت پیش کریں ہندوستانی وزیر خارجہ نے بھی انہوں نے کہا کہ الفاظ کے بجائے پختہ ثبوت دینے کو کہا ہے افسوس کی بات ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھا خاصا رشتہ تھا اور چاہے ٹریڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے چاہے لوگوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ رہا ہمارے بچے بچیاں یہاں سے جاتے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو رشتوں میں تناو آیا ہے اچھی بات نہیں ہے کینیڈا والے کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ کیا ثبوت دکھائیں زبانی کہنا تو ایک بات ہے آپ ثبوت ثابت کریے انڈیا نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہی بات کی ہمارے فورن مینسٹر نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ذرا سا بھی